ہیلو دوستو نمشکار آج آپ کی خدمت میں پیش ہے جزل جو کی ہندوستانی زبان میں لکھی ہے اس میں کچھ ہندی اور کچھ اردو کے الفاظ ہیں آپ سمجھ جائیں گے اگر کچھ ایسے لفظ آپ کو ملتے ہیں الفاظ ایسے ملتے ہیں جو کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں تو ان کے معنی بھی دیئے ہوئے ہیں اوپر پوسٹ میں دوستو میں اسے آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور یہ اس کا مطلع کچھ ایسا ہے کہ پہن کر چاندنی کا انگ رکھا تھوڑا لجاتے ہیں پہن کر چاندنی کا انگ رکھا تھوڑا لجاتے ہیں نگوڑے سیاہ راتوں کی ندی میں جھل ملاتے ہیں اور بڑے میار کی مجلس سے اکثر باز آتے ہیں یہ شانے مطلع ہے یہ بھی مطلع ہی ہوتا ہے اسی مزاج کا شیر ہوتا ہے اور یہ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں آپ بھاو سے سمجھ جائیں گے پہلے شیر سے دوسرا یہ شیر بلکل لگا ہوا ہے کہ بڑے میار کی مجلس سے اکثر باز آتے ہیں بڑے میار کی مجلس سے اکثر باز آتے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں چوپال پر ہی کھل کھلاتے ہیں اور پہن کر چاندنی کا انگ رکھا تھوڑا لجاتے ہیں نگوڑے سیاہ راتوں کی ندی میں جھل ملاتے ہیں اب دونوں کا رابطہ تو آپ کو دیکھی گیا ہوگا دوستو اور اس کا جو اگلا شیر ہے اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ میری راتوں میں ہیں لوٹے میری راتوں میں ہیں لوٹے سفر سے خواب کچھ بوڑے میری راتوں میں لوٹے ہیں سفر سے خواب کچھ بوڑے ادھر دن ناؤ پر بیٹھے سمندر پار جاتے ہیں ادھر دن ناؤ پر بیٹھے سمندر پار جاتے ہیں اور میں اب خاموش رہتا ہوں ذہن ان کے ہیں پیچیدہ یہ اگلا شیر ہے میں اب خاموش رہتا ہوں ذہن ان کے ہیں پیچیدہ میں کچھ الفاظ کہتا ہوں وہ افسانہ بناتے ہیں میں کچھ الفاظ کہتا ہوں وہ افسانہ بناتے ہیں میں اب خاموش رہتا ہوں ذہن ان کے ہیں پیچیدہ میں کچھ الفاظ کہتا ہوں وہ افسانہ بناتے ہیں اور دوستو اگلا شیر ہے کہ ہوا کچھ خنک پرنم تھی قدم یوں کھا گئے دھوکا نہ بے حس آندھیوں میں بھی کبھی جو ڈگ مگاتے ہیں نہ بے حس آندھیوں میں بھی کبھی جو ڈگ مگاتے ہیں ہوا کچھ خنک پرنم تھی قدم یوں کھا گئے دھوکا نہ بے حس آندھیوں میں بھی کبھی جو ڈگ مگاتے ہیں اور اگلا شیر ہے دوستو کہ کسی کی جان بچاتے خود وہ پاگل جل گیا زندہ آپ نے سنا ہوگا ابھی ابھی ہوا ہے ایسا کہ جان بچانے میں وہ خودی شخص جل گیا کسی کی جان بچاتے خود وہ پاگل جل گیا زندہ ادھر کچھ ملک پاگل بستیاں زندہ جلاتے ہیں ادھر کچھ ملک پاگل بستیاں زندہ جلاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنگ لڑنے کے رہے ہامی وہ اب جو مرسیہ آواز میں اونچی سناتے ہیں اور انہیں ہے فخر ہم کو دی گئی بھرپور آزادی ہم اپنے درد میں جی بھر کے یہ جو چھٹ پٹاتے ہیں اور دوستو یہ بھی ایک سمیدنا کا شیر ہے حالانکہ یہ بلکل میرے پڑوس میں ہوتا ہے اکثر ویکنڈز پہ اور اس شیر کو آپ سنیں کہ نہ لگتی آنکھ لیکن صبر ہے کوئی کہیں خوش ہے نہ لگتی آنکھ لیکن صبر ہے کوئی کہیں خوش ہے یہاں کچھ لوگ آدھی رات کو گاتے بجاتے ہیں اور اس شیر کو پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ وہ میرے دوست جن کو مجھ پہ تھا خود سے یقین زیادہ ایسا دور آ گیا ہے دوستو اس دور کی بات ہے کہ وہ میرے دوست جن کو مجھ پہ تھا خود سے یقین زیادہ مجھے اکثر نئی ترکیب سے اب آزماتے ہیں مجھے اکثر نئی ترکیب سے اب آزماتے ہیں وہ میرے دوست جن کو مجھ پہ تھا خود سے یقین زیادہ مجھے اکثر نئی ترکیب سے اب آزماتے ہیں اور آخری جو شیر ہے اس گزل کا مکتے کا شیر ہے کہ ابھی سلجے ہی تھے مسلے ابھی سلجے ہی تھے مسلے نیا فر سے تغافل یہ تغافل کا عرط ہوتا ہے اوپے اکشا ابھی سلجے ہی تھے مسلے نیا فر سے تغافل اب کہیں کچھ عشق بھی ہے یا فقط مجھ کو بناتے ہیں کہیں کچھ عشق بھی ہے یا فقط مجھ کو بناتے ہیں ابھی سلجے ہی تھے مسلے نیا فر سے تغافل اب کہیں کچھ عشق بھی ہے یا فقط مجھ کو بناتے ہیں اور پہن کر چاندنی کا انگ رکھا تھوڑا لجاتے ہیں نگوڑے سیاہ راتوں کی ندی میں جھل ملاتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور میں اس پہ آپ کی ٹپڑی بھی چاہوں گا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ شیر ہٹا دینے چاہیے تو بلکل آپ بے شک آپ یہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں اور دوستو اسی کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں ایسے ہی کسی نہ کسی بات میں ملتے رہیں گے جیسے اس غزل پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو آپ سے ویدہ بائی بائی